اسلام علیکم ویورد آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کا افضل خان دبائی یو ایس اے جی ویورد لاس ویڈیو جو میں بنائی آپ کے لیے وہ تھی کہ اب آنے والے دنوں میں جو اکارڈنگ ٹو نیو لو جو نیا قانون ہے دبائی کا اس میں کوئی بھی آپ لائسن بناتے ہو کسی بھی ٹائپ کا لائسن بناتے ہو اس میں انویسٹر ویزا ایک مل سکتا ہے اگر آپ دو پارڈنر ہو تو دونوں پارڈنر کو ویزا نہیں ملنے والا ہے جب تک قانون نیا چینج نہیں ہوگا تو اس وقت تک آپ کو ایک ہی انویسٹر ویزا ملے گا تو یہ آج کا ویڈیو جو ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ دو پارڈنر اگر آتے ہو دبائی اور کمپنی بناتے ہو اور اس میں ایک انویسٹر کو ویزا مل گیا تو دوسرا جو جس نے شیئر کیا ہے جس نے پیسہ لگایا ہے اس کا کیا رستہ ہے یس اس کا رستہ ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں اس کا رستہ بتاؤں گا کیا کر سکتے ہو کیا ہو سکتا ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ کی ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور چینل یہ آپ کا ہے یہ ٹروت کا چینل ہے اس کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں تو ویور جیسے میں نے پہلے کہا پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ آپ کو انویسٹر ایک ویزا ہی لے سکتا ہے دوسرا نہیں لے سکتا ہے مان لو آپ دو لوگ آئے ہو کسی بھی دیش سے آئے ہو یہاں آگے آپ نے سروایا لگایا ہے پیسے لگائے ہیں تو آپ کو ایک انویسٹر کو ویزا مل گیا ہے دوسرا کیا کرے گا جس نے پیسہ لگایا وہ کیا کرے گا تو اس کا رستہ یہ ہے کہ آپ وقتی طور پہ جیسے آپ کو لائسن بناتے ہو اس کا میمورانڈم بنے گا میمورانڈم کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کوٹ ایگریمنٹ اسے کہتے ہیں جو گورنمنٹ کو آپ نے شو کرنا ہے تو میمورانڈم آف اسوسییشن وہ آپ کو ہماری دیشوں میں بنتا ہے یہاں بھی بنتا ہے کوئی پرائیویل لیمنٹل فرم ہو یہاں پہ لائسن بنے گا اور یہاں لائسن نہیں بھی بنے گا نون ایل ایل سی میں میمورانڈم ضرور بنتا ہے تو میمورانڈم میں آپ دو پارٹنر ہو سکتے ہو آپ تین پارٹنر میں ہو سکتے ہو اس میں آپ جو کیپیٹل ہے آپ کا پیڈ اپ کیپیٹل اس کو شیئر کر سکتے ہو اس کو ڈیوائیڈ آپ ایکولی کر سکتے ہو لیکن چونکہ ویزا ایک کو ملنا ہے تو دوسرا کیا کرے گا تو میں آج بات بتاؤں گا آپ کو جو ایک کمپنی بنائی آپ دو لوگ ہو اس میں ایک آپ کو انویسٹر ویزا لے لیا میمورانڈم میں آپ پارٹنر ہو میمورانڈم میں مان لو آپ ففٹی ففٹی کے ہو تو ففٹی پرسن آپ کا ہے ففٹی پرسن آپ کے پارٹنر کا ہے تو ایک پارٹنر کو انویسٹر کا ویزا مل گیا تو دوسرا پارٹنر جو ہے ایک سال کے لیے اگلے سال تک آپ کو چونکہ پارٹنر ایڈ نہیں ہو سکتا ہے ایک سال کے لیے آپ دوسرے اپنا پارٹنر کو انویسٹر کی بجائے آپ ایمپلائیمنٹ ویزا دیں اس کو اب ایمپلائیمنٹ ویزا کیسے ملے گا ایمپلائیمنٹ ویزا دونوں آپ ویزر پہ آئے ہو یہاں پہ آکے اگر آپ کا پارڈنر کوالیفائیڈ ہے ایجوکیٹڈ ہے گریجوئٹ ہے یا ماسٹر ڈگری ہولڈر ہے تو وہ ایزیلی اس کو ایمپلائیمنٹ ویزا آپ مینجر کا دے سکتے ہیں آپ اکاؤنٹ مینجر کا دے سکتے ہیں آپ سیل مینجر کا دے سکتے ہیں کوئی ویزا اس کو دے کے اس کا دو سال کا ویزا لگ جائے گا آپ کی کمپنی بن گئی آپ دونوں پارٹنر کے ویزے لگ گئے آپ نے اپنا کام شروع کر دیا بینک اکان کھول لیا سارا کام آپ کا کمپلیٹ ہو گیا تو آپ کا یہ کام رکے گا نہیں تو ویزے آپ کو دونوں مل گئے اب آپ کو کام کرتے کرتے کام کرتے کرتے ایک سال گزر گیا تو ایک سال بعد آج کے گورنمنٹ رول کے مطابق ایک سال بعد جو آپ کا ایمپلائمنٹ ویزا ہولڈر ہے جو آپ کا ایکچول پارٹنر ہے لیکن میمورنڈم میں پارٹنر ہے پارٹنر ویزا اس کے پاس نہیں ہے تو وہ سال گزرنے کے بعد اس کو آپ اپنے لائسنس میں میمورنڈم کو امیڈمنٹ ہوگی نیا میمورنڈم بنے گا اس کو آپ ایز ایک پارٹنر اپنے کمپنی میں لا سکتے ہو تو یہ سیدھا رستہ ہے اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گورنمنٹ کا لا کے مطابق رستہ ہے کوئی بھی یہاں پہ رہنے والا آپ کو یہی بات بتائے گا جو صحیح بات بتائے گا وہ یہی بات بتائے گا تو یہ آپ کو اس طرح اپنا پارٹنر ایڈ کر سکتے ہو بٹ ایک سال انتظار کرنا پڑے گا ایک سال تک اس کو آپ جو امپلائمنٹ ویزا دے دیں اور وہ یہاں پہ آپ کے ساتھ کام کر سکتا ہے اب اگر وہ ماسٹر ڈگری ہولڈر نہیں ہے اگر وہ گریجویٹ نہیں ہے اور ویزر ویزے پہ آپ کے ساتھ آیا ہوا ہے تو پھر یہاں پہ اس کو کوئی بھی سیلز مینٹ کا ویزا جو اس میں ڈگری ریکوائٹ نہیں ہے کوئی چھوٹی کیٹیگری کا ویزا وہ آپ اس کو دے سکتے ہو لیکن ہوگا وہ آپ کا پارٹنر اور اس کو بھی آپ ایک سال گزرنے کے بعد آپ اس کو پارٹنر ایڈ کر سکتے ہیں میمرانڈم نیا بنے گا تو یہ میں نے آپ کو تفصیل جو پہلے بتائی تھی کہ نئی کمپنی جو آج کل بن رہی ہے کسی بھی ٹائپ کی کمپنی بن رہی ہے اس میں ایک انویسٹر کا ویزا ملے گا دوسرے کو نہیں ملے گا تو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں نے بتا دیا ان ڈیٹیل بتا دیا ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا کہ اس کو آپ نے وقتی طور پر کیسے اس کو اپنی کمپنی میں لانا ہے اور ایک سال بعد وہ جو اپنے پارٹنر کو جس نے پیسہ آپ کے ساتھ لگایا ہے اس کو کوئی بھی ایمپلائمنٹ ویزا دے دیں ایک سال گزرنے کے بعد میمرانڈم چینج کر کے اس کو آپ پارٹنر کا ویزا دے سکتے ہو تو یہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا میرا نہیں خیال آپ کو کوئی اور سوال ہوگا آپ کا اس کے رگارڈنگ میری اقادت ہے میں ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار بات بتاتا ہوں جس بھائی نیچر اور یہ اچھی بات ہے آپ کو کوئی سمجھ آنا چاہیے اب میں گول مول بات کرو تیزی تیزی سے بات کر کے آپ کو بتا دوں سمجھاؤنا تو پھر فائدہ نہیں ہے اس لئے الحمدللہ تینکس گوٹ اوپرالے کا بہت شکر ہے میرے ڈے بائی ڈے بائی ڈے سبسکرائیبر بڑھ رہے ہیں مجھے پیار کرنے والے بڑھ رہے ہیں لائک کرنے والے شیئر کرنے والے بڑھ رہے ہیں اگلی ویڈیو تک میں ویدہ لیتا ہوں آپ سے اجازت جاتا ہوں نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے کسی اور ٹوپے کے ساتھ اسلام علیکم اللہ حافظ